ملک پاور سیکٹر میں ڈیجیٹل آئیزیشن کے جانب بڑی پیشرفت ہوئی ہے آئیسکو نے راولپنڈی میں ایڈوانس میٹرز کی تنصیب شروع کر دی ہے میٹر لگانے سے بجلی چوری کی روکتام ہوگی اور اوور بلنگ کا مسئلہ بھی ختم ہوگا اسلامباد سے تفصیلات ریپورٹ کریں گے زیشان یوسف سے پاور سیکٹر میں جدت کے لیے اہم اقدام آئیسکو کی جانب سے راولپنڈی میں اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع اور بلنگ اور غلط ریڈنگ کا خاتمہ بجلی چوری کی روکتام ہو سکے گی ایڈوانس انفرسٹرکچر نصب ہونے سے بجلی کے میٹرز میں انسانی مداخلت ختم ہو جائے گی ریڈنگ والے دن ہی سارف کو بل مل جائے گا ایپ کے ذریعے بجلی کے استعمال کا پورا ریکارڈ دیکھنا بھی ممکن ہوگا بجلی کی خپت کا اندازہ ہونے سے سارفین کے لیے بجٹ منیجمنٹ کرنا بھی ممکن ہو سکے گا منصوبے سے کمپنی کے ہیومن ریسورس میں بھی کمی لائی جا سکے گی اور اضافی سٹاب کو دیگر ڈسکوز میں بھیجا جائے گا ایسے ہی آپ کے میٹر میں چاہے والٹیچ کام ہو چاہے اس کا ایک فیز نہ آ رہا ہو چاہے کوئی پرابلم ہو اوسی وقت کنٹرولیوم ہیڈکوارٹر میں ڈشورٹ پہ فلیش ہوگا ایم آئی میٹرز کی تنصیب سے کمپنی کے پاس بجلی کی خرید و فروخت کا گھنٹوں کے حساب سے ڈیٹا موجود ہوگا ڈیٹا کی دستیابی سے فیوچر پلاننگ میں بھی آسانی ہوگی جہاں کئی لوڈ زیادہ ہوگا وہی پر ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے گا بجلی چوری فوری بے نقاب ہو سکے گی اس کی وجہ سے مزید بجلی چوری پر قابل پا لیں گے جہاں کئی بھی ہمارے سسٹم سے کھیلا جائے گا چاہے وہ ٹرانسومیشن لائنز ہیں چاہے وہ میٹرز ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کی امیجیٹ انٹرمیشن ہمیں مل جائے گی اور ہم اس جگہ پہنچ کے جو بھی بجلی چور ہیں ان کے خلاف محکمانہ اور قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی منصوبے کے تحت راولپنڈی میں بارہ لاکھ اے ایم آئی میٹرز لگائے جائیں گے ایڈوانس میٹرنگ منصوبے کی علاقت ایک سو نو میلین ڈالرز ہے جو پاور سیکٹر میں ڈیجیٹلائزیشن کی جانب پہلا قدم بھی ہے ایڈوانس میٹرز میں جہاں بجلی چوری اور اوئر بلنگ کے خاتلے کے لئے نئے فیچرز متعارف کیے گئے ہیں وہی پر سارفین اب ایپ کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر اپنے یونٹس دیکھ سکیں گے اور اپنے بجٹ کے مطابق بلکو مقررہ حد کے اندر رکھ سکیں گے کیمرمین مناقب کے ساتھ زیشان یوسف زائی دنیا نیوز اسلامباد